اسلام علیکم ناظرین اٹالین سیٹیزن شپ کے والے سے اور کرتا سجورنوں کے والے سے کچھ اپ ڈیٹ آئیے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور اس سے پہلے چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ناکدین چاہتے ہیں کہ میں یہ کمیونٹی کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے جو کئی سالوں سے کر رہا ہوں وہ چھوڑ دوں رفاہ آمہ کا کام تو ان کے لیے اب میں یہ میں نے سوچا ہے کہ وہ تو چاہتے دیں نا مجھے الجا کے میں چھوڑ دوں میں اب روز کروں گا انشاءاللہ جو بھی نیوی اپ ڈیٹ آئے گی اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے میری زبان سمجھنے والوں کے لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا روز ان کو اپ ڈیٹ دوں روز ایک آدھی دو ویڈیو آئیں تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو سکون ہو جائے گا پھر جو یہ مجھے الجانا چاہتے ہیں ان کے لیے میں یہ میسیج دے رہا ہوں اور بہت جلد ان کے انشاءاللہ یہاں میڈیا پہ میں نام بھی شیئر کروں گا بہت جلد ان کی کرتوتیں بھی بتاؤں گا جو مجھے الجانا چاہ رہے ہیں گیسوں میں اور عدالتوں میں اچھا بات مقصر کریں گے اٹالین سٹیزن جو اپ ڈیٹ انہوں نے پیجی ہے اٹالین چیتہ دینازہ جمع کروانے کے لیے جن کے پاس کارتازی سجورنو ہے اور انہیں دس سال ہو گئے ہیں وہ فوراں اجورنا منتو کروا لیں کیونکہ نئے قانون کے مطابق جب آپ اٹالین سٹیزن شپ جمع کرائیں گے تو آپ کے پاس جو فار ایور کی سجور تھی وہ فار ایور کی نہیں ہے وہ دس سال کی تھی تو وہ آپ نے اجورنا منتو کروا کے دینی ہے وہ اجورنا منتو ہوئی ہونی چاہیے ایک بات اٹالین نیشنٹی جمع کروانے سے پہلے اگر آپ کی سجورنوں کو دس سال ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں تو انہیں پہلے آپ اجورنا منتو کروا لیں دوسری بات اگر کسی نے اٹالین سٹیزن شپ جمع کروا دی ہے اور اس کروانے کے ٹائم کے بعد اس کو دس سال ہو گئے ہیں تو وہ بھی اپنی کارتہ سجورنوں جورنا منتو کروا کے کسی بھی پتروناتوں کے دفتر سے اب میں کسی کاف کا آفیس کا نام نہیں لوں گا یہ مجھے نہ مت مل گئی ہے یہ پاکستانی قوم جو ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا تھا جو بڑے بڑے لوگوں نے کہا تھا بہت سارے اچھے لوگوں کو چھوڑ کے بہت ساری عجیب قسم کی کوفیوں کی اور منافقوں کی ہے تو اللہ پاک خیر کرے میں کسی کاف کے آفیس کا نام نہیں لوں گا ہر کاف کا آفیس والا اپنی دکان چمکانے کے لیے اپنا کام دندہ چمکانے کے لیے ویڈیو بناتا ہے بہت زیادہ فالوینگ کے لیے کئی لوگ کے جو ہیں وہ اکثر کاف والے اچھے چند لوگوں کو چھوڑ کے وہ ویڈیو بناتے تاکہ ان کے پاس کلائنٹ آئیں زیادہ سے زیادہ وہ اپنی دکان کی میرے بھائیوں مشہوری کرتے ہیں الحمدللہ میری پورے اٹلی میں نہ میرا کوئی دفتر ہے نہ دکان ہے میرا اپنا بزنس ہے میں اپنے کام سے چھوڑ کے ٹائم اپنے کام سے نکال کے اپنے بھائیوں کے لیے میری ایک کھائش ہے جو میں اپنا ٹائم وقف کرتا ہوں اس کا عجر میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں آپ کسی بھائیوں کسی بندے سے مجھے کوئی عجر نہیں چاہیے جن لوگوں نے اٹالین سٹیزن جمع کروا دی ہے وہ اپنے ان کو دس سال ہو گئے وہ کرتا ہے جو انہوں کو جو رنمینتو کروا لیں کروا کے اس کا جو رچی بوتا ہے وہ اپنے ای میل پیک پہ بیجنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح ان کو یہ اطلاع مل جائے گی یہ ای میل پیک بھی میں اس ویڈیو پہ لکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے کارتاچو والی جمع کروانی تھی آپ کو یاد ہے تینگاستین کی آخری تاریخ اگر وہ کوئی نہیں کروا سکا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اب کسی کی رہ گئی تھی تو آپ نے کوئی وہ جرم نہیں کیا اب بھی آپ وہ رنیو کروا سکتے اسے اجورنا میں تو کروا سکتے ہیں تو یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹ ہے کہ اٹالین سٹیزن شپ لینے کے لیے بعد اور اگلی ویڈیو اس کے بعد اگلی ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اور ایک سپیشل ویڈیو میں ان لوگوں کو میں ننگا بھی کروں گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فی امان اللہ اللہ حافظ